ہسکیل نوما باب پھر اس نے بلند آواز سے پکار کر میرے کانوں میں کہا کہ ان کو جو شہر کے منتظم ہیں نزدیک بلا ہر ایک شخص اپنا محلت ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے اور دیکھ چھے مرد اوپر کے پھاٹک کی راہ سے جو شمال کی طرف ہے چلے آئے اور ہر ایک مرد کے ہاتھ میں اس کا خون ریز ہتھیار تھا اور ان کے درمیان ایک آدمی کتانی لباس پہنے تھا اور اس کی کمر پر لکھنے کی دواد تھی سو وہ اندر گئے اور پیتل کے مذبہ کے پاس کھڑے ہوئے اور اسرائیل کے خدا کا جلال کروبی پر سے جس پر وہ تھا اٹھ کر گھر کے آستانہ پر گیا اور اس نے اس مرد کو جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دواد تھی پکارا اور خدا منہ نے اسے فرمایا کہ شہر کے درمیان سے ہاں یروشلم کے بیچ سے گزر اور ان لوگوں کی پیشانی پر جو ان سب نفرتی کاموں کے سبب سے جو اس کے درمیان کیے جاتے ہیں آہیں مارتے اور روتے ہیں نشان کر دے اور اس نے میرے سنتے ہوئے دوسروں سے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے شہر میں سے گزر کرو اور مارو تمہاری آنکھیں ریائے اتنا کریں اور تم رحم نہ کرو تم بودھوں اور جوانوں اور لڑکیوں اور ننے بچوں اور عورتوں کو بالکل مار ڈالو لیکن جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ اور میرے مقدس سے شروع کرو تب انہوں نے ان بزرگوں سے جو حیکل کے سامنے تھے شروع کیا اور اس نے ان کو فرمایا کہ حیکل کو ناپاک کرو اور مقتولوں سے سہنوں کو بھر دو چلو باہر نکلو سو وہ نکل گئے اور شہر میں قتل کرنے لگے اور جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے اور میں بچ رہا تھا تو یوں ہوا کہ میں موں کے بل گرا اور چلا کر کہا آہ اے خداوند خدا کیا تو اپنا کہر شدید یروشلم پر نازل کر کے اسرائیل کے سب باقی لوگوں کو ہلاک کرے گا تب اس نے مجھے فرمایا کہ اسرائیل اور یہودہ کے خاندان کی بد کرداری نہائیت عظیم ہے ملک خون ریزی سے پر ہے اور شہر بے انصافی سے بھرا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداون نے ملک کو چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں دکھتا پس میری آنکھ ریائے اتنا کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا میں ان کی روش کا بدلہ ان کے سر پر لاؤں گا اور دیکھو اس آدمی نے جو کتانی لباس پہنے تھا اور جس کے پاس لکھنے کی دواد تھی یوں کیفیت بیان کی جیسا تُو نے مجھے حکم دیا میں نے کیا مجھے حکم دیا